بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرحبا جاک کے نیازے آپ کی خدمت میں حاضر اور یہ ہے میرا تیسرا ویلوگ اور میں کھڑا ہوں اپنے گھر میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہماری مروہیاں چور رہے ہیں ان کو ہم نے آزاد کیا وہ بہت خوشی میں ہے یہ کیڑے مکوڑے کھار ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے پر کون کون سی نسل والے چوزے ہیں آسٹو لہوپ ہے گولڈ مصری ہے اور اسیل ہے یہ بلیک آسٹو لہوپ کے ہیں جو مرگیں وہ چھے ہیں اور جو مرگیں وہ پانچ ہیں اور گولڈ مصری بھی ہے وہ آٹھ ہیں مرگا ایک ہے اور بکایا مرگیں ہیں اور اسیل ہیں تین مرگیں آج موسم بہت پیار ہے خوش دوار ہے ہوا بہت ہوا بہت ہوا بہت تیزی ہے اسیلئے آج مرگیں بھی خوش ہیں انہیں ہمیں آج کھلا چھوڑے ہیں اور یہ ہماری خزینہ فاسٹ ویلاغ والی ہے کیا کھا رہے ہیں یہ بیل کھڑی ہے اس کی بکٹا ہی کرنی ہے سامنے امروت ہے امروت یہ بھی ہیں اور یہ پودہ ہے اس کا نام ہے ایپل ایپل آج ہوا بہت تیز ہے میرا پتانگ اڑانے کا امان کر ہے لیکن پتانگ ہے نہیں اس لئے پھر آج نہیں اڑائیں یہ کھجور کا درخت ہے اوپر کھجور بھی اگی ہوئی ہے نیچے بھی بہت گری ہوئی ہے کار میں نے ایک گٹو چڑایا تھا ادھر سامنے تیزے گٹو میں نے کار لگایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مین وجہ یہ ہے کہ جو کھجور پک کر نیچے گرتے وہ نیچے نہیں گرتی نیچے نہیں گرتی اس لئے پھر اس کے اندر ہی اگٹھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ادھر سے میں سراخ کر کے اسے نکال لوں گا پکی کھجور کو یہ اب میں کھنچی سے سراخ کر رہا ہوں ادھر سے بہت قریب بھی نہیں کرا نہیں تو جب اندر جائے گی تو پھینے چاگے جائے گی پھر ہے ادھر سے اس کے سرکنے سرکنے ادھر سے اگر سرکنے اندر نیچے یہ دیکھتی ہے میں نکال رہا ہوں خرابی ہو جکے یہ جو ابھی میں نتا رہا ہے ان میں سے فرنس پانس ہے یہ جو اب میں اتارتا ہوں کھنجور مجھے دیں جاغت اب ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ بھی کریں باہ